اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم ٹینتھ کلاس کی کمپیوٹر کے لیکچر کو پڑھیں گے اس میں ہم اپنے لیکچر نمبر ٹویل کو ڈسکرس کریں گے جو کہ ہم ہمارے چیپٹر نمبر ٹو سے لے رہے ہیں اس میں ہم اس لیکچر کو پڑھنے سے پہلے ایک اور لیکچر بنایا گیا ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی مزید سمجھا سکے کیونکہ آپ کو اگر ٹینتھ میں جیسے بیسک ایک لینگویج سیکھنی ہے ہم نے تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پروگرام کیا ہوتا ہے لینگویج کی ٹائپس کیا کیا ہے لینگویج کس کس ٹائپس کی ہے کیا کیا کام کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ جو لینگویج ہیں اس میں ٹرانسلیٹر کیا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سورس کورڈ اور اوبجیکٹ کورڈ کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں میں نے اس لیکچر میں ڈسکس کی ہیں اس لیکچر میں آپ کو کو سمجھائی ہے وہ لیکچر اس سے پہلے لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو کلیرلی چیپٹر نمبر ٹو کی سمجھ آ سکے تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹوپک کیا ہے جس میں ہم نے بیسک لینگویج جو ہے ہم ٹینتھ کلاس میں پڑھنے والے ہیں تو بیسک لینگویج کا انٹرڈکشن لیں گے اور اس میں ہم ڈریکٹ اور انٹریکٹ موڈ کو بھی پڑھیں گے آئے ہم انٹرڈکشن لیتے ہیں بیسک لینگویج کا تو اس میں بیسک کیا ہے بیسک سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں سٹینڈ کس کا ہے بیگنرز آل پرپس سیمبولک انسٹرکشن کوڈ اس کو اب یہاں پر یہ بیسک کی زبان میں آتا ہے اور بیسک لینگویج جو ہے یہ بیگنرز کے لیے ہوتی ہے جیسے آپ لوگ ہیں ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں ابھی آپ لینگویج سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں ابھی آپ نے لینگویج کے لیے لینگویج سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے تاکہ آگے آپ کو ہیلپ مل سکے تو آپ لوگوں کے لیے یہ لینگویج بنائی گیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ لوگوں اور یہ ایزی لینگویج ہے تاکہ آپ ایزی طریقے سے اسے انڈرسٹین کر سکے اس کے علاوہ اس کو ڈیولپ کیا تھا جون کیمن اور تھومس کرٹس نے 1963 میں دارماؤنٹ دارماؤنٹ کالیج یو ایسے میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ کے لیے اسے ڈیولپ کیا تھا تاکہ جو بیگنر سٹوڈنٹ ہیں وہ اسے لرن کر سکیں اس کے علاوہ بہت سارے ٹرانسلیٹر اور جو کمپائلر اور انٹر پرنٹر جو ہیں وہ ہم بیسک لینگویج کے لیے یوز کرتے ہیں بہت سی جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں کمپائلر کیا ہے انٹر پرنٹر کیا ہے وہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پروگرامنگ لینگویج اینڈ ٹرانسلیٹر میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹرانسلیٹر کیا ہوتا ہے کمپائلر کیا ہوتا ہے انٹر پرنٹر کیا ہوتا ہے ان کو ہم ڈیٹیل میں وہاں پر پڑ چکے ہیں آپ وہ لیکچر لازمی دیکھ لیں تاکہ ان چیزوں کے بھی آپ کو سمجھا سکے تو دو قسم کے ہم ٹرانسلیٹر استعمال کرتے ہیں ٹرانسلیٹر کیا ہے جو ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں ویالیوز کو کنورٹ کرے گا بیسک ایک ہائی لیول لینگویج ہے مطلب یہ انگلیس جیسے الفاظ ہیں zero one کی فارم کو نہیں سمجھتی تو اسے zero اور one کی فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے میں ٹرانسلیٹر استعمال کروں گی دو ٹرانسلیٹر ہوں گے ایک کمپائلر ہوگا ایک انٹر پرنٹر ہوگا تو مارکٹ میں یہ دونوں آویل ہوتے ہیں کمپائلر بھی اور انٹر پرنٹر بھی لیکن آپ کے سلیبس میں جو انہوں نے انکلیوڈ کیا ہے وہ کیا ہے gw basic اور صرف نام لیا گیا ہے q basic کا gw basic ہمارے پاس ایک یاد رکھے گا انٹر پرنٹر ہے کمپائلر نہیں ہے gw basic best debugger ہے جو فوری طور پر errors کو دھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے اور remove کر لیتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہی بھی بتایا کہ یہ ایک انٹر پرنٹر ہے اور اس کو develop کیا گیا ہے mode of operation ہم پڑھتے ہیں mode of operation میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو gw basic ہے وہ دو موڈ پر کام کرتا ہے ایک ڈریکٹ موڈ ہوتا ہے اس میں کیا کام ہوتا ہے یہ کوئی بھی کمانڈز لکھتا ہے جیسے میں نے اگر کچھ save کرنا ہے تو اس کے لیے save کی کمانڈ ہوتی ہے پروگرام کو run کروانا ہے تو run کی کمانڈ ہوتی ہے اسی طرح سے لیکن یہاں پر ہم ڈریکٹ موڈ میں جو کمانڈز لکھتے ہیں وہ run کی statement ہم لکھتے ہی نہیں ہے run والی کمانڈ کو ہم لکھتے ہی نہیں ہے وہ خود ہی اسے 40 طور پر run کر دیتا ہے اس میں ہم line number دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس code ہے تو ان code کو ہم 10, 20, 30, 40 کے لحاظ سے line numbers دیتے ہیں gw basic جب بھی load ہوتا ہے تو وہ ok کا message دکھاتا ہے اس کے علاوہ ok کا message کیسے ہاتا ہے جب میں نے کچھ save کرنا ہے تو میں کمانڈ دوں گی save save کے بعد لکھ دوں گی ok تو جو code ہوگا وہ save ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ arithmetic اور logical جو operation ہوتے ہیں اس کو 40 طور پر اس کا result show کرواتا ہے پروگرام جو ہوتا ہے اس میں complete نہیں ہوتا direct mode میں پروگرام complete نہیں ہوتا کیونکہ ہر statement 40 educate ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے جیسے arithmetic یا logical operation perform کروانا ہے تو جیسے ہی وہ result نکالے گا اس کے 40 بعد command جو ہوگی وہ lost ہو جائے گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں indirect mode کو indirect mode کیا ہوتا ہے یہ پروگرام کی statement لکھتا ہے لیکن remember رکھے گا وہاں پر ہم command یہاں پر ہم statement لکھ رہے ہوتے ہیں indirect mode میں دوسرا وہاں پر ہمارا جو program ہے وہ complete نہیں ہوتا تو یہاں پر program complete لکھا جاتا ہے statement جو ہوتی ہیں ان کو line numbers دیے جاتے ہیں direct mode میں کوئی line number ہم نہیں دیتے اسی طرح سے جو there are store in a memory تو اس کی جو بھی indirect mode میں statements ہوتی ہیں یا code ہوتا ہے وہ memory میں store ہوتا ہے اس کے علاوہ program تب تک run نہیں ہوتا جب تک ہم run کی command نہیں لکھتے جب ہم run کی command type کر دیتے ہیں اس کے بعد program run ہو جاتا ہے یا process ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں command کیا ہوتا ہے اور statement کیا ہوتی ہیں اس کے دو ہی difference ہیں ویسے ان دونوں میں اور similarity ان میں یہی ہے کہ یہ code لکھنے میں دونوں جو ہیں وہ لکھنے کے لئے code میں استعمال ہوتی ہیں تو command کیا ہے command are educated in indirect mode پہلی اس کا difference کہا ہے کہ یہ indirect mode میں ہوتی ہے indirect mode میں کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ run ہو جاتی ہے اور دوسرا دوسری اس میں ہے کہ یہ line number کو use نہیں کرتا یہ ویسے ہی جیسے ہی command آئے گی ویسے ہی execute کرے گا line number سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں statement کیا ہے statement ہمارے پاس indirect mode ہوتی ہے مدربہ آپ جو program لکھتے ہو پورا complete program لکھتے ہو تو اس وقت ہم statements کو use کرتے ہیں تو وہ indirect mode میں ہوتا ہے اور indirect mode میں ہم line number دیتے ہیں جب line number دے دیتے ہیں ہمارا program complete ہوتا ہے اس کے بعد run statement use کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو یہ lecture ہے یہی پہ complete ہوتا ہے اور next lecture ہمارے پاس کون کون سا topic ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو topic ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کس طرح سے ہم GW basic میں programming لکھ سکتے ہیں program کو GW basic میں لکھنے کا طریقہ ہم آنے والے lecture میں سیکھیں گے اس کے ساتھ complete lecture مکمل ہوا امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں اور share کریں thanks for watching اللہ حافظ